صلواللحبیب صلواللہ علی محمد صلواللہ علیہ وسلم موت کیسے آتی ہے کس کا انتقال کیسے ہوتا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے اب تو موت ہی موت نظر آلی ادھر موت ادھر موت پتہ چلتا ہے تو موت 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 ہر طرف موت ہی موت ہے کئی دو کئی چار کئی بارہ کئی پندرہ کئی انیس تو کئی پچاس تو کئی سو تو کئی اتنے تو کئی اتنے دنیا بھر میں اگر ہم اطلاعات لیں تو موت ہی موت ہے موت ہی موت ہے حادثات واقعات دہشت خوف دھماک ہے یہ وہ موت 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 روزانہ موتی خبر ہے روزانہ موتی خبر ہے لیکن ناچانے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان آنے والی خبروں سے عبرت لیتی نہیں ہے داستے میں چلتے یہ ہو گئے جناب یہ گاڑی اڑھا کر چلی گئی یہ رکشہ اُلٹ گئی ہے موٹر سیکل کو چل گئی یہ بس میں انتقال ہو گئی ہے یعنی ویگن اُلٹ گئی ہے یہ سمندر میں گر گئی یہ دریا میں گر گئی یہ اتنے لوگ پکنیک کی لے گئے تو وہاں ڈوب کر مر گئے یہ گئے تو یہ دریا میں ڈوب گئے یہ کر گئے وہ کر گئے ہوا میں مر گئے پانی میں مر گئے پانی کے اندر چلے گئے زمین پر کونسی جگہ موت سے محفوظ ہے ہر طرح موت ہی موت ہے موت ہی موت ہی موت ہی اب تو لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار اب تو لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بلی ہے اعلمینہ پائدہ ایک طرف موت قریب سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے دوسری طرف میری گفلت ختم نہیں ہو رہی ہے ہمارے عبرت والی کیفیت کب پیدا ہوگی کہ موت یہ نصیحت کے لیے کافی ہے اگر اس میں بھی کیا دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا استغفار کی طرف کلمہ تییبہ کی طرف کتنے بڑھتے ہیں کتوبہ معافی تلافی کہتا ہے یار معافی تلافی کو لباللو معافی تلافی ابھی نہیں کرتے ایسے چلے جاتے ہیں ماں باپ کو ناراض کر کے کتنے سفر کرتے ہیں ماں باپ انتقال کر گیا یا بچہ انتقال کر گیا تو افسوس رہتا ہے کہ کاش کم معافی تلافی کر لیتے کاش کم یہ کر لیتے پھر کاش کا لفظ رہ جاتا ہے کاش بھی زندگی کا ایک لفظ ہے کاش کاش میں یہ کر لیتا کاش میں یہ کر لیتا اس کاش کو باقی رکھنے کے بجائے کر لینے کی عادت پیدا کیجئے غلطی ہو جائے فوراں معافی مانگ لیجئے کوئی معافی مانگے فوراں معاف کر دیجئے ویسے بھی دین میں بیس دفعہ موت کو یاد کرنے کی تو روایت موجود ہے جنازے میں جاتے ہیں تو ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی نماز جنازہ کتنی بڑی مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کو موت یاد دلانے والا ایک عمل ہے لیکن ہم عبرت ہی نہیں لیتے ثواب اور عذاب کے معاملات پیش نظر ہوتے قبر کا دبانہ پیش نظر ہوتا قبر کے سوالہ جوابات پیش نظر ہوتے پیش نظر ہوتے ایمان عقیدہ تو مسلمان کا ہوتا ہی ہے یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ہونا ہے نظریات ہوتے ہیں معلومات ہوتی ہیں پیش نظر ہوتے تو کیا کوئی اس طرح دیشتگردی کر کے کسی کو موت کی گھاڑ اتارتا کیا ناحق قتل کرتا کیا کوئی بھولے سے بھی کسی کو بھتے کی پرچی دیتا موت پیش نظر ہے تو کیا کوئی فلم دیکھتے دیکھتے اپنا ود گزارتا کیا میں یہ فلم دیکھتے دیکھتے مر گیا تو کیا گھر میں سوفے پہ بیٹے بیٹے ہارٹ اٹیک ہونے کی اطلاع نہیں ہے آپ کو کتنی اطلاع میرے پاس اطلاع امی جان بیٹھی ہوئی تھی اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا پانی مانگا پانی دیا تھوڑی جرے کبھا انتقال کر گئی پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا وہ ہو گیا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا ابباجان رات کو سوئے تھے صبح اٹھایا تو اٹھے نہیں یہ کیا تھا ابباجان جو اچانک چلے گے تو آپ کو کیا یہ خیال نہ آیا کہ آپ ہی اس طرح اچانک چلے جائیں گے امی جان بیٹھے بیٹھے دنیا سے چلے گے اچانک تو آپ کو خیال نہ آیا آپ ہی اچانک چلے جائیں گے ہم موت سے نصیحت کیوں نہیں لیتے جنازہ آگے آگے کے رہا ہے اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہا نمائے میں ہوں دلاغا فِ اللہ و یقدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بگیچے چھوڑ کر کھالی زمین اندر سمانا ہے قرآن واضح طور پہ کہہ رہا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا دنیا دارالعمل ہے آخرت دارالجزا ہے دنیا مومین کے لیے قید کھانا کافر کے لیے جنت ہے جو بھوگے وہ کٹو گے ساری باتیں پتا ہیں کیا بھویا گانے بھوئے فلم بھوئی رشوت سوت قتل غارت گری ظلم تشدد زیادتی فلمیں ڈرامیں بدنگائی ماں باپ کی دیلہ زاری کیا بھوئے ہیں اس وقت گوھر کرے ہم دنیا میں کیا بھوئے ہیں کٹنے کا بھی دن تو ہے نا قیامت کے دن کیا دیکھیں گے سورہ زلزال تو باز ہے طور پر قرآن کے دن یوم آئذن تو حدیس و اخبار آہا کہ یہ زمین جس پر ہم گناہ کر رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں یہ زمین اپنے راز اگلے گی یہ زمین بتائے گی کہ اس پر کیا کیا عمل کیا اس نے کیا کیا عمل کیا حضرت مولا مشکل کشہ شیر خدا کرنا مولا تعالی وجہول کریم کے متعلق منکل ہے کہ جب امیر المومنین مولا مشکل کشہ شیر خدا کرنا مولا تعالی وجہول کریم بیت المال تقسیم کر دیتے تو جہاں بیت المال ہوتا تھا وہاں پر دو رقد نفل ادا کر کے ارشاد فرماتے بیت المال کی دوروں دیواروں گوارے را میرے تمہیں عدل کے ساتھ بھڑا ہے عدل کے ساتھ تمہیں خالی کیا ہے زمین بیان کرے گی کہ اس نے مجھ پہ کیا نیک عمل کیا کیا برا عمل کیا کائنات میں ایک وٹنس سسٹم ہے قرآن کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ ہاتھ سے زبان سے دل سے ہر ایک سے سوال کہہ جائے گا ہمارے آزہ غوائی دیں گے اس نے کیا کیا ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچو یہ تمہارے خلاف کے غوائی دیں گی تو تمہارا حال کیا ہوگا ارز کرنے کا مقصد یہ میرے میٹھے و پیارستان بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہر وقت موت کو پیشے نظر رکھیں آقا کی رضا میں رب کی رضا ہے ہم تو بدگمانیوں کا شکاروں کا جیتے ہیں ہم تو گیبتوں برے ماحول میں جیتے ہیں ہم تو حسد کی ماحول میں جی رہے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کیلئے جیتا ہے تو تقوی کی زندگی جیتا ہے پریزگاری کی زندگی جیتا ہے سادگی کی زندگی جیتا ہے کیا ایسا جی رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں غفلت کیا بہت بڑا حصہ نہیں ہے درست شریف کی کثرت کہاں ہیں ذکر اللہ کی کثرت کہاں ہیں تلاوات کی کثرت کہاں ہیں نمازوں کا ذوق و شک کہاں ہیں اگر نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تو اس کے متلاشی کتنے ہیں اس کے طالب کتنے ہیں اس کی بیچینی کتنوں کو ہے یہ نہیں ہے ہمیں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جینا ہے اور ابھی وقت ہے ابھی ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ بازو میں طاقت ہے آزا میں طاقت ہے آنکھوں میں طاقت ہے کان میں طاقت ہے ایسا نہیں وقت نہیں ہے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے ایک صحت دوسری فرصت صحت ملتی ہے تو گناہوں میں فرصت ملتی ہے تو گناہوں میں اللہ تعالی نے یہ دو نعمتیں دیئے ہیں صحت بھی دیئے فرصت بھی دیئے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے کاموں کے لیے وف کر دیں کیونکہ دہن میں زبا تمہارے لئے آقا بدن میں ہے جہا تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے آقا اٹھے وہاں وہ ہیں تو ہم ہیں نا کہ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی کہ جان ہے تو جہان ہے جان ہے جان ہے تو جہان ہے رہا جان ہے تو جہان ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمی آلہ انتر چکے جانے تو ہم تو ہیں ان کے ان کے ایک کاش حقیقی طور پر ہم ان کے دعوت اسلامی اس کی چلتی بھیٹی تصمیر ہے دعوت اسلامی تو عاشقہ نے رسول کی تحریک کہلاتی دعوت اسلامی تو مدینہ مدینہ کرنے والوں کی تحریک کہلاتی ہے دعوت اسلامی تو سنتوں کو زندہ کرنے والی تحریک کہلاتی ہے احیاء سنت کی عالم کی تحریک ہے جیسے سنتوں کو زندہ کیا یہ تو آلہ حضرت کے گویا کہ اس شعر کو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی حادث کیجئے صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ و سلیم